بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علامات میں پائی جاتی ہیں اس لیے لوگ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہمیں کرونا تو نہیں ہو گیا لیکن اگر آپ کو خدان خاصتہ اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی سانس میں بندش ہے آپ کی سانس والی نالی میں اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ سانس اٹک اٹک کے چال رہا ہے یا پھر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یا پھر آپ کو نزلہ زکام یا پھر آپ کا گلہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس کی پرابلم اس کا سب سے بڑی پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یا تو کوئی ٹھنڈی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا پھر کوئی آپ نے کھٹی چیز استعمال کی ہے تو اس لیے آپ نے پریشانی ہونا آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو دو تین طریقے بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اگر آپ کو سانس کی بندش اس طرح محسوس ہوتی ہے یا پھر آپ کو گلے کی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کا وہ لگتا ہے کہ آپ کا گلہ جو بیٹھ گیا یا پھر آپ کی سانس سائی نہیں کر رہی یا پھر آپ کو نزلہ زکام اس طرح کش کہتے ہوتی ہے تو آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شربت بنقشہ لینا ہے شربت بنقشہ جو کہ کرشی کا آپ نے لینا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ شربت بنقشہ کو آپ نے نیم گرم پانی میں تقریباً آدھا گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اس میں آپ نے ایک چمل اس کا ڈالنا ہے اور وہ آپ نے گھول کے وہ آپ نے پی لینا ہے یہ صبح و شام استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا گلہ جو آپ کی گلے میں اگر آپ کو گلہ بیٹھ گیا ہے آپ کی گلے میں انفیکشن ہے پرابلم ہے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ چیسٹ رب آپ نے لینی ہے یا پھر اس کے بعد کول فریز ہوتی ہے اور اس طرح کی کافی ساری ویکس ہوتی ہیں وہ آپ نے کوئی سی بھی ویکس لے سکتے ہیں اس سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو پانی میں ڈال کے اس کے اوپر طریقہ کا لکھا ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کی باپ لینی ہے اس کی پانی میں ڈال کے گرم پانی میں بلتے وہ پانی میں ڈال کے اس کی آپ نے باپ لینی ہے انشاءاللہ ایک دو دفعہ آپ باپ لینے گے انشاءاللہ اس کے استعمال سے بھی آپ کی جو سانس والی نالی ہے وہ کھل جائے گی ٹھیک ہو جائے گی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ویپر انہیلر لینا ہے انہیلر آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں انہیلر آپ نے لینا ہے اور وہ آپ نے بار بار اپنی نوز میں ڈالنا ہے تاکہ آپ کی سانس کی جو روانگی ہے وہ بہتر ہو سکے برقرار ہو سکے اس کے بعد جو چوتھی ٹپس ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھنڈے پانی کا استعمال بلکل آپ نے نہیں کرنا اگر گرمی بھی ہے تو کوشش کریں کہ آپ نیم گرم پانی کے استعمال کریں یا آپ تالہ پانی کے استعمال کریں اگر نیم گرم پانی کے استعمال کریں گے تو آپ جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کھٹی چیزوں سے بلکل پرید کریں اگر آپ کو خدا نخواستہ اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سانس کی نالی میں یا پھر آپ کو گلے میں انفیکشن ہو رہا ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو کوئی ایسی ویسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی ایسی ویسی بماری اپنے اس مائنڈ میں ہائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کرونا ہو گیا یا پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو بس آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا گلے کا پرابلم یا سانس کا پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو پلیز اس کو دوستوں تک اپنے رشتداروں تک اپنے حزیدوں تک ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں جتنا ہو سکے اور اگر کوئی سی چیز کے آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈی تک اپنا بہت سارا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ